بسم اللہ الرحمن الرحیم جنیٹک انجنیرنگ کچھ لوگ انجنیرنگ بھی کہتے ہیں کچھ انجنیرنگ بھی کہتے ہیں جس طرح انجینئر پاکستانی ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا انجینئر انگریز کیا کہتے ہیں انجینئر جس طرح انجن ہم پاکستانی انجر ٹھیک ہو گیا بیٹھے جین کیا ہوتا ہے اچھا باش وراستی ماد ہے اور اچھا باش والدین کی طرف سے جو بچوں میں خصوصیات منتقل ہوتی ہیں بیٹھے اب میں حسن کو کہوں حسن آپ نے کراچی جانا ہے اور میں اسے ایک ورکے پہ لکھ کے دے دوں آپ نے صبح آٹھ بجے گھر سے چلنا ہے گھر سے آپ نے بیس کلومیٹر مغرب کی طرف سفر کرنا ہے پھر آپ نے پانسو کلومیٹر جنوب کی طرف سفر کرنا ہے پھر دو سو کلومیٹر آپ نے مغرب کی طرف سفر کرنا ہے تو آپ کہاں پہنچ جاؤ گے کراچی بیٹھے یہ تو کیا ہے یہ کیا چیز ہے ایک ورکہ ہے یہ تو لیکن اس پہ کیا چیز موجود ہے بیٹھے ساری ساری انفرمیشن موجود ہے کہ اس نے کیسے جانا ہے کہاں رکھنا ہے کیا کھانا ہے کیا پینے ہیں یعنی مکمل جب تک یہ منزل پہ نہیں پہنچے گا حسن تو پورا نقشہ موجود ہے بیٹھے اسی طرح ہمارے والدین یا ہماری جو اولاد ہوگی ہماری جو اولاد ہوگی تو بیٹھے جب میاں بیوی انٹر کورس کرتے تو تمام انفرمیشن کیا ہو جاتی ہے باپ سے ٹرانسفر ہو جاتی ہے ماں اور باپ دونوں سے ٹرانسفر ہو جاتی ہے زائی گوٹ کی شکل میں ٹھیک ہو گیا بیٹھے جو ماں کی طرف سے کیا آتا ہے اوبم باپ کی طرف سے سپرم سپرم اور اوبم بیٹھے یہ بیسیکلی تو سیلز سے مل کر بنے ہوتے نا سیلز کے نیوکلس اور سائٹوپلاز میں یہ ساری انفرمیشن موجود ہوتی ہے کہ جی نعیم کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کے بال کالے ہوں گے نیلے ہوں گے پیلے ہوں گے اس کا ناک کیسا ہوگا اس کی آنکھیں کیسے ہوں گے اس کے کان ساتھ جڑے ہوں گے یا نٹکے ہوں گے اس کی انگلیاں کتنی ہوں گے تو بیٹھے اگر وہ سکسسفلی ٹرانسفر ہو جائے تو کیا ہوگا بچہ نارمل ہوگا اگر وہ اس میں کہیں بھی کوئی فالٹ آ جائے تو بچہ کیا ہوتا ہے اب نارمل اب بیٹھے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ایک کی بلائے کتنے کتنے بچے ایک ٹائم میں پیدا ہو جاتے ہیں دو تین بارہ تک میں نے سنے تو بیٹھے اس میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹھ میں جو زائی گوٹ بند ہے کچھ ایسی دوائیاں کھا لیتے ہیں یا ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جو شوائیں غیرہ ہوتی ہیں وہ زائی گوٹ کو کیا کر دیتی ہیں کارک دیتی ہیں اب ایک زائی گوٹ سے ایک بچہ بنا تھا تو دو زائی گوٹ بانگے تین بانگے جتنے بانگے اسے کیا ہوگا اتنے بیٹھے وہ بنیں گے نا بچے اب بیٹھے زائی گوٹ ارلی سٹیج میں کٹ گیا فرص کریں پہلے دوسرے ہفتے کٹ گیا تو کیا ہوگا بیٹھے تو بچے دو ہوں گے ٹھیک ہو گیا اب بیٹھے یہ چھوٹا سا ہے اب بیسے یہ دو میں تقسیم ہوگا تو کیا ہوگا دو بچے پیدا ہوں گے تین میں تقسیم ہوگا تین بچے پیدا ہوں گے اب فرص کرو یہ لیٹر سٹیج میں کٹا جب بچہ بن چکا تھا اس کا موہ پاؤں وغیرہ بن چکا تھا اب اگر یہ کٹا ہے تو کیا ہوگا بیٹھے بیٹھے مسکیریج ہو جائے گا اگر اللہ نہ کرے وہ بچہ دیکھا نہیں بیچاروں کچھ کے صرف سار ہوتا ہے ہاتھ اور پاؤں ہی نہیں ہوتے یا تو جنیٹک ڈیفیکٹ ہوتا ہے یا انوائرمنٹل ڈیفیکٹ ہوتا ہے یاد رہ گا بیٹھے بیٹھے اب ایک بندہ شوہوں والی جگہ سے گزرا جہاں خطرناک شوہیں تھیں اس نے سیلز کو کیا کر دیا تقسیم کر دیا بیٹھے ہم نے پڑھا نہیں آر اینے یا ڈی اینے اس فارم میں ہوتے ہیں آر اینے سنگل فارم میں ہوتے ہیں تو ڈی اینے بیٹھے کس فارم میں ہے اب بیٹھے جو آپس میں یہ کون سی چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کے ادھر نائٹروجنس بیسز بیٹھے موجود ہوتی ہیں ایڈینین تھائیامین گوانین سائٹوسین بیٹھے جب فرض کریں ہاتھ نے بننا جی دو ایڈینین دو تھائیامین کے ساتھ ملی ہوں مثال دے رہا ہوں یہ سیکوینس کی آپ نے پڑھ لینی ہے تو اس سے ہاتھ نے بننا ہے اب یہ سیکوینسی چینج ہوگی شوہا نے کیا کیا رے نے ان کا یہ لنک کی توڑ دیا تو ہاتھ تو کیا ہوگا بنے گا نہیں اگر بنے گا بھی تو وہ ڈیٹھیکٹیو ہوگا صحیح ہو گیا بیٹھے یہ چیزیں ذرا سمجھ آئیے کہانی بیٹھے جنیٹک انجنیرنگ وہ انجنیرنگ ہے جس میں ہم جینز کو کیا کرتے ہیں اپنی مرضی سے موڈیفائے کرتے ہیں بیٹھے آج سے بیس سال پہلے پاکستان میں کی سائیکل کا بہت زیادہ رواج تھا سائیکل میں نہ پیٹرول ڈلتا تھا نہ ڈیزل ڈلتا تھا پیڈل ہوتے تھے وہ ماری جاؤ اور جہاں مرضی پہن جاؤ تو بیٹھے انجنیرز نے کیا کیا یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے اور اس کی تو سپیڈ بھی بہت سلو ہے تو انہوں نے کہا کیوں نہ کوئی ایسی چیز ایجاد کریں کہ بس بندہ اوپر بیٹھے بٹن بٹن دبائے اور ادھر پہن جائے تو بیٹھے آہستہ آہستہ انہوں نے مرض سیکل کس چیز کا بنا ہوتا ہے لوہے کا پلاسٹک کا پتل ویرا کا سائیکل کس چیز کا بناتا ہے انہی چیزوں کا تو انجنیرز نے کیا کیا اس کو مشینری کو موڈیفائی کر کے کیا بنا دیا موٹر سائیکل اب اسی طرح بیٹھے کاریں کس چیز کی بنی ہوتی ہیں لوہے کی پلاسٹک کی پتل کی تو بیٹھے انہوں نے کیا کیا اب کارے بھی ایک ہی مٹیریل ہے نا ان کا تو انہوں نے موڈیفائی کیا موٹر سائیکل پہ جی گرم ہوا لگتی تھی اب بلال کی ڈیمانڈ پہ انہوں نے کیا کیا سائیڈوں سے کار بند کر دی اور ماشاءاللہ اس میں اسی لگا دے کہ گرمیوں میں اندر مری کا محول پیدا ہو جاتا ہے تو یہ تمام انجنیرز نے چیزوں کو کیا کیا بیٹھے موڈیفائی کر بیٹھے جنیٹک انجنیرنگ میں ہم جینز کو کیا کرتے ہیں اپنی مرضی سے موڈیفائی کرتے ہیں اب ایک بندہ اس کو ہیموفیلیا کی بیماری ہے ہیموفیلیا میں کیا ہوتا ہے بیٹھے خون جمدہ نہیں ہے کلاٹنگ خریکٹرز کیا ہوتے ہیں ابنارمن ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں تو بیٹھے اس میں کیا ہوتا ہے پھر خون جمدہ نہیں تو باہر سے ہم ایسے جینز ڈالتے ہیں جو اس میں کیا کرتے ہیں خون کو کلاٹنگ خریکٹرز پیدا کر دیتے ہیں یا ویٹامن کے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے خون جمدہ شروع ہو جاتا ہے اب بیٹے پہلے نمبر پہ تو جینز ہوتے کی ہیں گراس سٹرکچرز اینڈ فیزیولوجیکل کریکٹریسٹک اپ ایچ آف دی آرگنیزمز ہے ایف دیر اوریجن ان دی جینز ویچ آر پرانسفرڈ فرام پیرنٹس تو آپ سپنگ بیٹے کسے کہتے ہیں احمد کسے کہتے ہیں اولاد کو بچوں کو دی انفرمیشن فار دی دیویلپمنٹ آرگنائزیشن and functions of living system is stored in these discrete units which are called genes these genes are located in the nucleus of each cell in the form of either chromosome or chromatin بیٹے سیل کے کتنے حصے ہوتے ہیں وسیم کتنے حصے ہیں آفتاب کتنے حصے ہیں کون کون سے شباز nucleus کدھر موجود ہوتا ہے cell کے اندر موجود ہوتا ہے center میں بھی ہو سکتا ہے periphery میں بھی ہو سکتا ہے تو بیٹے ہاں جی تو بیٹے nucleus کے اندر chromosome یا chromatid material کے فارم میں کیا موجود ہوتے ہیں جینز موجود ہوتے ہیں بیٹے جن کے اوپر بیٹے مختلف قسم کی چیزوں کو بنانے کے لیے کیا موجود ہوتی ہے sequence ترتیب اب بیٹے ایک ہم نے ہاں انگلی بنانی ہے تو اس میں کتنی ہڈیاں موجود ہیں انگلی میں تین اب ہم نے یہ بازو بنایا اللہ پاک نے بنایا ہم نے تو نہیں بنایا اس میں کتنی ہڈیاں موجود ہیں ایک تو بیٹے یہ sequence کہا موجود ہوگی کہ جی بازو کی ہٹی یہ ہونی چاہیے ایک فٹ کی اور انگلی کی ہٹییاں آدھے آدھے انچ کی تین ہونی چاہیے اور آپس میں ان کو ایسے جوڑنا چاہیے یہ ساری sequence کہا موجود ہوگی nucleus کے اندر chromosome یا chromatin material پہ اور اس sequence کو بیٹے کیا بولتے ہیں جین بولتے ہیں بیٹے یہ کوئی موٹی سی بات ذہن میں پڑتی ہے ہاں سلمان چلو شکر اللہ کا اب بیٹے جین کہا موجود ہوتے ہیں وسیم شاہ باز کس فارم میں موجود ہوتے ہیں chromosome یا اور کیا کہتے ہیں سے chromatin material بیٹے یہ sequence decide کرتی ہے کہ کس چیز نے کیا بننا ہے ٹھیک ہو گیا جس طرح بیٹے ایک ہم مٹی گارہ لیں گارے کو ہم اس طرح راؤنڈ شیپ میں ایک آٹے کا وہ بنا دیں پیڑا اسی کو ہم کار بنا دیں جس طرح بچے نہیں کھیلتے تو بیٹے وہ ہے تو آٹا یہ صرف ہم اس کی کیا کر رہے ہیں sequence change کرنے آٹے کی ٹھیک ہو گیا اسی طرح بیٹے جینز میں کیا ہوتا ہے sequence change ہونے سے آرگنیزم کا کوئی بھی سٹرکچر مختلف ہو سکتا ہے ٹھیک ہوگی بیٹے اس میں کوئی چیز پوچھ رہی ہو بیٹے ہم نے genetic engineering پڑھا اس کو ہم وائن اپ کرتے ہیں سیل کے نیوکلیس کے اندر شاباش انسانی کسی بھی جاندار کو بنانے کی پوری sequence موجود ہوتے ہیں جسے کیا کرتے ہیں جین اور بیٹے ہم اپنے انسانی فائدے کے لیے اس sequence کو کیا کرتے ہیں modify کرتے ہیں اور اسے کیا بولتے ہیں genetic engineering اس میں بیٹے کوئی بات پوچھ نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی